جو آپ آج میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں جنب میں اصل میں یہاں آج جو الیکشن جو پینچائیتی الیکشن چڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے جہاں تک میرا تعلق ہے میں خود ایک کینیڈیٹ کے حصیت سے ہاتھری بلا کیانے فکسو پینچائیت اے سے سرپینس کینیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہوں لیکن مین کارن یہ ہے کہ میں آج لوگوں میں ہونا چاہے تھا لیکن آج کی جو مجھے ایسی پرابلم بنا دی گئی ہے یہاں سیو آفس میں آج میں اس وجہ سے آیا ہوں سیو صاحب کے سامنے جو میرے پھیک جالی ایک کیا کہتے ہیں یہ اپلیکشن بنائی گئی ہے اور اس پہ میری جالی دسکت کیے گئے ہیں اس حوالے سے کہ جو مرہوم سلیم صاحب کا جو ستائیس تاریخ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے خلاف میری ایک ایسی ساجس کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک کاغذ جو ہے اس پہ جالی دسکت کروا کے یہاں سے جو ایک سیو آفس سے ایک لیٹر نکلا ہے جو کہ چھبی ناؤ دوہزار اٹھارہ کو نکلا ہے یہاں پر انہوں نے ایک جالی دسکت میرا جو کروایا ہے یہ میرا اوریجنل دسکت نہیں ہے یہی کارن ہے کہ میں میڈیا کے سامنے آ چکا ہوں لیکن جو پرنسپل کہنڈوت کے لیے انکاری بنائی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون کون آفسر اس میں انوالو ہیں کس نے یہ ایسا دسکت کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھاٹری زیو آفس میں جو آرٹی ٹیچر ہیں کچھ ان ان کی چالبازی ہے اور جہاں تک مجھے تعلق ہے سیو آفس میں بھی کچھ ایسے لوگ یہاں بیٹے ہیں جنہوں نے یہ باہر باہر سے پرنسپل کہنڈوت کے لیے جو یہ لکھا گیا ہے انکاری لیکن پرنسپل کہنڈوت سے میری پھون پہ بات ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی یہ یہ کوئی ایسا کاغذ تین مہینے تک نہیں آیا ہے تل فرام ڈیڑھ تک یہاں تک کوئی کاغذ ہمارے پاس نہیں آیا ہے اس کاغذ کی کارروائی کب سے شروع ہوئی ہے اس کاغذ کی کارروائی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آفیشل کاغذ جو ہے وہ آفیشل کے ذریعے سے آفس میں پہنچنا چاہے تھا جبکہ وہ کسی سیول آدمی کے ذریعے اور اسی پینچائد کے ایک فرد کے ذریعے ان کے بھائیوں تک وہ پہنچا اور یہی افسوس کی بات ہے کہ یہ آفسر کیا کر رہے ہیں کس کاغذ پہ بینہ دیکھی دسکت کر رہے ہیں میں جانکاری دینا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے اور میں پوری ایڈمیسٹریشن کو اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ کاغذ لے کر آئے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں ابھی فیلال اسی کے انکواری کے پیچھے ہوں میں میں یہاں تک بھی جاؤں گا کہ پوری پینچائد کو ڈی سی آفس کے سامنے جمع کر کے اس کو خوج کرواؤں گا اور اس آدمی کو میں ننگا کروں گا چاہے وہ بڑا آفسر ہو یا چھوٹا ملازم ہو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہاں موقع دیا گیا تو میں میڈیا کے سامنے اس لئے آ گیا کیونکہ میری جو جالی دسکت آج پچھلی آٹھ تاریخ سے اوپن آگئے ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہے آپ نے یہ کاغذہ کے بارے میں بتایا کہ آپ کو کس دہتر سے یہ کاغذہ ملے ہیں جہاں جہاں تک مجھے یہ انفرمیشن ہے کی جو میں نے ایس ایس پی صاحب کے پاس اپلیکیشن دے دی انہوں نے جب مارک کی یہاں کے لئے تو اس میں سلیم صاحب کے بھائیوں کے ہاتھ جو ایک کاغذ دیا گیا تھا تو وہ کاغذ جہاں تک ابھی تک ٹریس ہوا ہے تو وہ اس آدمی کو جڑیوں آفس سے ملا ہوا ہے تو مجھے لگ رہا ہے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں جڑیوں آفس میں جو اتنی دھندلی چل رہی ہے تو یہ ان کو بلکل کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے میں میڈیا کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈنسٹریشن کو کم از کم اس پہ دھیان گیانا چاہیے کیونکہ جو جہاں تک مجھے تعلق ہے کہ جو آر ایٹی ٹیچر ہیں وہ انہوں نے اس جڑیوں آفس میں رکھے ہیں مجھے لگ رہا ہے اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے پھراڈ کریں اور لوگوں کے جالی دسکت کریں کیا آپ تو لگتا ہے کہ زیڈیوں نے ان کو یہ کیوں اس لیے بیٹھایا گیا ہے کیا وہ پھراڈی کرنے کے لیے ہیں کی کچھ اور کام کرنے کے لیے بھی ہیں مجھے تو یہ کلیر ہے کہ میں پچھلے پانچ سال سے جہاں تک میرا وہاں اندازہ رہا تو بار بار میں جاتا رہا تو ہالی میں کال سیو آفس میں ایک اپلیکیشن جڑیوں صاحب کے ہاتھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ چیڑھا سکول سے ایک تھاڈ ایک آب ماشر کا دسکت تھاڈ ہوا ہے جہاں سے چیڑھا سکول کے دیڑھ لاکھ روپے تھاڈ سائن پہ نکالا گیا ہے یعنی آپ آپ نے بتایا دیڑھ لاکھ تو اس کے اوپر کس کس آفسر کے دسکت ہیں اس پہ تو جڑیوں صاحب کے دسکت کروائے گئے ہیں اور باقی لوگوں کے وہاں کی کروائے گئے ہیں دسکت باقی اسی کے اسی کے اوپر بل نکالا گیا ہے بلکل نکالا گیا ہے میں خود میں ایڈمیسٹریشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کی اس کی فورا فورم سے فورا اس کی تحقیقات کیی جائے میرے پاس اس مسئلے میں ریکارڈن پہ ہے اور اس مسئلے میں جتنی بھی وہ کاغذات ہیں وہ میرے پاس ہیں تو کیا آپ کو کاغذات اور ریکارڈن دونوں آپ کے ساتھ ابھی بھی ہیں بلکل ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کون کون اس مسئلے میں ہیں کتنے آفسر اور بھی ہیں زیڈیو کے علاوہ اور آفسر کے علاوہ جب آپ جب ایڈمیسٹریشن اس کی چھاند بین کرے گا تو وہ خود بخود اوپن آ جائے گا کتنے لوگ اس میں ملاو سے شکریہ